السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو الحمدللہ وکفا وسلام علی عبیبی المصطفی اما بعد اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعالی وصحبہ وبارک وسلم صلاةً دائمتًا سرمدًا ابدا ادرات آج میری حاضری آپ کے سامنے ایک خصوصی مقصد کے تحت کہ مسلسل کئی دنوں سے آپ نے بھی یہ سنا ہوگا ہندوستان کے ماحول کو زہرِ لا اور نفرت عمیز میں بنانے کے لیے کچھ شر پسند اناثر اس قدر یہاں پر مصروف ہیں انہی میں سے ایک پاکھنڈی اور ایک ایسا خبیص جو اپنے آپ کو مہنت اور پجاری بتاتا ہے ڈاسنا دیوی غازی آباد کا رہنے والا یتین نرسنگھانن سرسوتی جس کا نام لینا بھی مجھے گوارہ نہیں ہے محض یہاں پر اس کی چنوتی کو میں جواب دینے کے لیے نام لے رہا ہوں کہ آج اس خبیص نے اس ملعون نے پھر سے ایک ویڈیو اپلوڈ کیا فیس بک پر اور چنوتی دیتا ہے اور اسی کی طرف سے تاریخ کا اعلان بھی ہوتا ہے یہ ہم سب کو بلاتا ہے کہ سترہ جون دو ہزار بائیس کو ڈلی کی جامعہ مسجد یہ آئے گا اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اس کے پاس جو کچھ بھی مواد موجود ہے وہ حقیقت جس کو یہ کہہ رہا ہے وہ بتانے کے لیے آئے گا میں سویکار کرتا ہوں انشاءاللہ العزیز سترہ جون دو ہزار بائیس جمعہ کے دن ڈلی کی جامعہ مسجد میں یہ فقیر بھی حاضر رہے گا میں انتظار کرتا ہوں اس لومڑی کے بچے کا یہ گوفے سے نکل کر کے باہر آ جائے کان کھول کر سن لے وہ لومڑی کے بچے تو اپنے بغیر بباری گاڑ کے ٹٹی بھی نہیں کر سکتا تو ڈلی کی جامعہ مسجد میں آنے کی بات کرتا ہے انتظار ہوگا انشاءاللہ العزیز میں بھی تنہا آتا ہوں ایک بات یہ یاد رکھ اگر تو نہیں آیا اور بہانے بازی کیا تو پھر سمجھا جائے گا کہ تو خود ناجائز باپ کی اولاد اور اس کو آج صرف اور صرف ہیرو گیری کے لیے اور اپنے ہندووں کو مرک بنانے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کرنی پڑتی ہیں لیکن ایک کان کھول کر کے سن لے اس پاکھنڈی کو میں کہتا ہوں اس خبیص کے بچے کو بار بار اگر تو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھوکنا شروع کیا تو اب مسلمان خاموش نہیں رہیں گے بہت ہو گیا ہندوستان بھر میں اور جو حکومت میں بیٹھے ہوئے اس کے ناجائز باپ ہیں وہ بھی سن لے اگر تمہاری اس کی ساتھ مدد ہے تو پھر اس کے گلے میں پٹا لگاؤ اور اسے جیل کی سلاکھوں کے پیچھے بھیجو ورنہ ماحول بہت زیادہ خراب ہو سکتا ہے امن کو نقصان پہنچ سکتا ہے اور میں حکومت وقت سے بھی کہتا ہوں اس ظالم کتے کے گلے میں اگر تم نے پٹا نہیں ڈالا تو ہندوستان کا ماحول خراب ہو سکتا ہے ہم مسلمان اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان سے زیادہ محبت رکھتے ہیں اور ان کے قدموں پر اپنی گرڈن نچھاور کرنے پر اپنا فخر محسوس کرتے ہیں اس کتے کو آپ فوراں لگام لگاؤ اور اس کو ہم جیل کی سلاکھوں کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں اور اگر یہ سترہ جون تک باہر رہا اور آنے کی جسارت کرتا ہے تو میں بھی حاضر ہوں اور دنیا کو یہ دکھایا جائے گا کہ کس کی عزت حقیقت میں ہے میرا عقیدہ ہے انشاءاللہ العزیز میرے نبی کی عزت نہ کل کم تھی نہ آج کم ہوئے اور نہ کبھی کم ہوگی رہے گا یوں ہی ان کا چرچہ رہے گا پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے لہٰذا میں یہاں تمام لوگوں سے بھی کہتا ہوں آج مجھے اندوستان والے باہر والے بھی سن رہے ہو تو سب سنیں اس خبیش کے بچے نے کر کے کہا ہے کہ یہ دلی کی جامعہ مسجد دو ہزار بائیس سترہ جون کو جمعہ کے دن آنے والا ہے ہم بھی دیکھتے ہیں یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بات کر رہا ہے وہ سب ہمیں پتا ہے ہم دیکھتے ہیں کون سی کتابیں تو لے کر آتا ہے سب مجھے پتا ہے سب دیکھی ہوئی ہے جو اعتراضات تجھے تیرے باپ یہودیوں نے دیا ہے تیرے باپ عیسائیوں نے دیا ہے اور جو باہر ملکوں سے تجھے اعتراضات میرے نبی کی شان میں ملے ہوئے ہیں وہ سب ہمیں پتا ہے اور تُو حکومت میں بیٹھے ہوئے اپنے ناجائز باپ کی مدد سے اگر یہ سوچتا ہے کہ جو چاہے بھوک لے گا تو ہم بھوکنے نہیں دیں گے انشاءاللہ یہ فقیر جواب دینے کے لئے تیار ہے اور پھر پچھلا جو حساب کتاب ہے سب صاف کر لیا جائے گا میں انتظار کرتا ہوں دو ہزار بائیس سترہ جون کی تاریخ اس پاکھنڈی نے کہا ہے ہماری طرف سے نہیں لیکن انشاءاللہ ہم حاضر رہیں گے اور پھر اور پھر دنیا کو یہ بتائیں گے دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی اور اس کائنات میں بھی دیکھنی ہے عزت رسول اللہ کی وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين